اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام مسلمان بھائیوں کو میری طرف سے جمعہ مبارک اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے آج کل جو بڑی تیزی سے جو خبر پہل رہی ہے میں اسے والے سے تھوڑا سا آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنے نالج میں بھی اضافہ کرنے کے لیے یہ تھوڑی سی جو کلپ بنا رہا ہوں کہ ہمیں اپنے طور پر سمجھنا چاہیے اور ہمیں اپنے طور پر ہی سمجھیں گے تو بہت بڑا جو ہے ہمارا خود پہ اور پاکستان پہ احسان ہوگا میں اس وقت پاکستان میں نہیں ہوں لیکن خبریں سننے کو ملی ہیں بہت زیادہ کہ کرونا وائرس بہت سپیڈ سے بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور پاکستان میں بھی اس کے جو ہیں وہ کچھ شواہد ملے ہیں اور حکومت جو ہے وہ ان کی روک تھام کے لیے کچھ کر بھی رہی ہے تو مین وجہ ہے مین بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چائنہ میں ہمارے کچھ بائی بہنیں ہیں جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں وہ بہت پریشان ہیں اس وجہ سے کہ کرونا وائرس کا وہ شکار نہ ہو جائیں ٹھیک ہے تو میرا سب سے پہلے تو یہ ان سے سوال ہے کہ ان سے درخواست ہے کہ ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے اسلام میں ہے کہ علم حاصل کرو خاتمیں چین جانا پڑے مطلب کہ جتنی دور بھی جانا پڑے جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے اور اسلام میں ہی یہ بھی ہے کہ جب کسی جگہ وبا پھیل جائے تو اگر کوئی ہے اس جگہ تو وہاں سے باہر نہ نکلے وہاں ہی ٹھائرے اس کے لیے بہت بڑا عجر ہے اگر تعلیم حاصل کرنا جو بہت افضل فریضہ ہے تو یہ بھی اسلام میں ہی ہے اور ہماری تعلیم میں بھی شامل ہے اور ہم شامل کریں گے تو بچیں گے ورنہ مار تو رہے ہیں اور مریں گے تو اگر اچھی موت مریں تو جو نا ختم ہو لیے والی زندگی ہے اس میں کچھ ہمارا بہتر سباب ہو سکتا ہے سرخ روح ہو سکتے ہیں اللہ پاک سے ہم سب کو سرخ روح فرمائیں مرنے کے بعد اور اس زندگی میں بھی تو ان کا ادھر رکنا ہی بہتر ہے اگر اگر وبا پھیلنے والے علاقے میں کوئی جا رہا ہے تو اس کو نہیں جانا چاہئے اس کو اگر نہیں پتا تو بتا دیں سب کو کہ چائنہ میں بہت پھیلی ہوئی ہے ادھر چائنہ میں کوئی وزد کے لیے جیسے بھی چائنہ نہ جائیں ان دنوں تو اگر کوئی ادھر سے آنے والا ہے اس کو روکیں اگر کوئی آ رہا ہے تو حکومت وہ تو پہلے ہی کر رہی ہے اقدام جو متاثر ہیں اس کرونا وائرس سے ان کی صحتیابی کے لیے اللہ پاک ہم سب کو صحتیابی عطا فرمائے اور آپ خود بھی جس کو بھی کسی کو پتا چلے خبر کے بارے میں تو وہ صحیح خبر بتائیں صحیح خبر پھیلائیں نہ کہ نیگٹیو پاکستان کے خلاف بہت ساری ساشیں پاکستان کے خلاف بہت میڈیا ہے تو جو بہت سی خبریں پہلے بھی سننے کو ملی ہیں لیکن یہ جو مین خبر ہے یہ آج کل بہت تیزی سے بیماری کے وجہ سے اموات ہو رہی ہیں تو برائے میربانی اس کو سمجھیں نماز کی پبندی کریں خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچائیں اور جتنا ہو سکے اپنا اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں حصہ ڈالیں لازمی نہیں کہ چندہ خرات ہی حصہ ہوتا ہے یہ جیسے سوشل میڈیا ہے آپ اپنے دوستوں کو حباب کو جتنے بھی ہیں کسی سے رابطہ ہے سب کو آگاہ کریں جتنا جلدی ہو سکے آگاہ کریں جیسے بھی ہو سکے آگاہ کریں تاکہ اللہ پاک اس محلق بیماری سے پاکستانیوں کو مسلمانوں کو ہر کسی کو اس بیماری سے بچائیں ہر بیماری سے بچائیں اور اللہ پاک ہم سب کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم